السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام تحجد کے وقت ایک تسبیح ادھر پڑھو گے ادھر کام ہو جائے گا آسان اور مختصر تسبیح پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا قیامت تک کوئی بیماری نہیں لگے گی اتنا طاقتوار مجرب وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے ہی جسم کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی جو چاہو مل جائے گا مال رزق دولت عزت شہرت انشاءاللہ جو شخص آپ کے قابو میں نہیں وہ آپ کے قدموں میں آگر گرے گا ناظرین کرام نماز تحجد کے وقت اٹھیں صرف دو رکت نماز تحجد ادا کریں یہاں ایک بات یاد رکھیں آپ نماز تحجد دو رکت کی بجائے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں چار چھیں اور آٹھ لیکن شروع میں دو رکت پڑھنا شروع کریں جب عادت بن جائے پھر آہستہ آہستہ چار چھیں اور آٹھ رکات پڑھنا شروع کر دیں یاد رکھیں کوئی بھی نیک عمل جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول تب ہوتا ہے جب آپ اس عمل کو مسلسل کرتے ہیں کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں محبوب عمل اس وقت بنتا ہے جب آپ اس عمل کو مسلسل کرتے رہتے ہیں اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ کریں فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ناظرین دو رکت نمازِ تحجد صلاتِ حاجت پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پھر آپ نے پڑھنی ہے ایک سو گیارہ مرتبہ اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ نمازِ اشراع کی دو رکت نماز پڑھ کر پھر یہی تسبیح ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے ناظرینِ کرام ایک بات یاد رکھیں مکمل شکین اور امید کے ساتھ یہ تسبیح کرنی ہے اور پھر مسلسل یہ عمل کرنا ہے اور آخر میں اپنی ضرورت اور حاجت دکھ پریشانی مصیبت غم جو کوئی بھی ہو اللہ کے سامنے رکھنا ہے اللہ ضرور عطا فرمائے گا آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ عمل اس وقت تک مسلسل کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی رمضان المبارکہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے آخر میں دل جمعی سے شوق زوق سے خوشو خضو کے ساتھ عبادت سمجھ کر دعا مانگنے لگا ہوں میرا ہر مسلمان بہن بائی آمین ضرور کہیں اور کومنٹ میں بھی آمین ضرور لکھیں اور عجر و سواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے آپ نے شیئر کرنا ہے یا اللہ ہم سب کے قبیرہ سغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کے دکھ پریشانیاں مصیبتیں دور فرما یا اللہ ہم سب کو حلال کے مال و دولت سے مالا مال فرما یا اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما یا اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما کر جنت اور فردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ بے اولاد لوگوں کو نیک صالح فرما بردار صحت مند خوش نصیب اولاد عطا فرما آمین سمم آمین یا رب العالمین ناظرین ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیوز رکھنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے